عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آج کی ویڈیو جن بہن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ہزار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم کچھ ایسا بھی ہونے لگیا ہے اب کہ اب یہ ایک ہزار سے زیادہ بھی درود ابراہیمی پڑھ رہی ہیں تو یہ ایک پیغام ہے سپیشلی یہاں تک ان لوگ کے لیے جو کہتے ہیں ایک ہزار درود ابراہیمی پڑھا جا رہا آپ کو شکریں انشاءاللہ تلہ ہمت بندے گی اور آپ ایک ہزار سے زیادہ بھی پڑھیں گی اور پڑھیں گے چلیں جی آگے جلتن کے واقعے کی طرح واقعہ کچھ یوں ہیں کہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہے معاملہ کہ میرا جب کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو میں دعا کرتی ہوں ایسی جیسے کہ کبھی ہوتا ہماری باڈی تھک جاتی ہے کہتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسی تک میں تھک چاہتی ہوں میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا میرا دل کرتا ہے بس میں لیٹ جاؤں اور میں سو جاؤں لیکن نہ اس ٹائم سو سکتا ہے کیونکہ نمازوں کا وقت ہوتا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں تو کہتی ہیں کہ میرے لیے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی آپ سے لڑ رہی ہوں اپنی جنگ کر رہی ہوں کیونکہ ایج کے ایک سرٹن ایریا میں جب آپ آ جاتے ہیں آپ کے لائف ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ رسپونزیبیلٹیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور نماز بھی ان رسپونزیبیلٹی میں سے ایک ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ میں بہت پریشان جب ہو جاتی ہوں میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو کہتی ہیں کہ میں درود پاک کی ویڈیو چلا لیتی ہوں پیچھے اور اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں ایک ہزار مرتبہ کہتی ہیں درود ابراہیم پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب اکثر اوقات مجھے حمد نہیں ہو رہی ہوتی کوئی اور کام کرنے کی تو کہتی ہیں میں درود پاک چلا لیتی ہوں اور میرا کام ایسے ہو جاتا ہے کہ میں دومنگ کے بعد سوچتی ہوں کہ ہو بھی گیا میرا کام جس کے لئے میں اتنی پریشان ہو رہی تھی اس کے علاوے کہتی ہیں کہ جب مجھے لگے کہ میرے وقت میں کمی ہے جسے کہتی ہیں کہ جب نمزان کا مہینہ تھا تو سہری کا وقت بہت لٹ لٹ اٹھ رہے تھے جس کی وجہ سے سہری کا ڈر لگتا تھا کہ خدا نخواہ سے سہری جو ہے وہ چھٹنا جائے تو کہتی ہیں میں درود ابراہیمی کی ویڈیو چلا لیتی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتی تھی درود ابراہیمی تو کہتی ہیں وہ تھوڑے سے وقت میں اتنی برکت پڑھتی تھی کہ سہری بن بھی جاتی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی اتنی برکت ڈال دیتے تھے کہ سہری کھا بھی لیتے تھے پھر ہی درہ کہتی ہیں میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے ایک دفعہ اور کہتی ہیں تقریباً مجھے ان سب کے لیے آٹھ سے ساتھ پراتھے بنانے تھے سہری کے وقت اور مجھے اپنا بھی سہری کرنا تھا اور کہتی ہیں کہ سہری کے لیے وقت جو تھا بہت کم تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کس طریقے سہری بنیں گے بہت اچھا ہمزب کے سامنے سر ہوا تو ہمیں ایمان جب آتے ہیں تو کہتی ہیں جب مجھے لگے کہ ایک وقت کی کمی ہے تو وہاں پر بھی میں دروت دیبراہیمی کی ویڈیو چلا لیتی ہوں اور فوراں فوراں میرا کام ہو جاتے ہیں اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں ایسا تھا جیسے میں کام کرنا نہیں اچھا رہتی انگلیش میں ایک ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے وقت کو اپنے وقت میں جو آپ کو کام کرنا ہوتا اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں اور اس کو چھوڑتے جاتے ہیں اس کو لیٹ کرتے جاتے ہیں اس میں دیر کرتے جاتے ہیں کہ اچھا بھی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں اس کے اگر عام ایگزمپل دوں تو یہ جیسے کہ کالیج سٹوڈنٹس ہو گئے یا سکول کے بچے جو ہو گئے اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے سکول کے بچوں کے وہ خود سے پڑھیں یا کوئی ٹیس ملتا ہے پیپرس کی تیاری بڑے لوگوں کی بات کر رہی ہوں یا کوئی ایسے لوگ جو جوب کر رہے ہیں ان کو کی کام ملتا ہے اور اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم بات کریں تو وہ پروکسٹنیٹ کرتے ہیں یعنی کافی دیر تک وہ بس سوچتے ہیں اچھا کریں گے کریں گے کریں گے اور بیچ میں ان کو اور ڈیفرنٹ کام نظر آ جاتے ہیں تو یہ مہن کو درود پاک پڑھنے کی برکت سے پروکسٹنیشن سے بچی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ یہ ہاں پر کہ جب آپ اس ایک جرنی پر چل پڑتے ہیں اگر آپ ایک ہزارہ مرتبہ درود پاک ختم کرتے ہیں تو ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے لئے پریشانیاں ہوں لیکن سٹل وہ کہتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں اور ہوتا ہے کبھی کبھی لیکن بہت شازو نادر کہتے ہیں کہ جز طبیت خراب ہو جائے انسان کی اور حمد نہ ہو بہت زیادہ گھر کا کام کیا کیونکہ کہتے ہیں کہ جب میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میں کام کرتی ہوں اور نہ صرف یہ بلکہ کچھ گھر کے کام ہو گئے کبھی کوئی ایسا کام ہو گیا جو نوکری کا ہے ان کا کام تو کہتے ہیں اس کے دوران بھی اگر مجھے لگے کہ میں ایسا کام کر رہی ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ درود پاک پڑھ سکتی ہیں تو کہتے ہیں میں پڑھ لیتی ہوں نہ صرف یہ بلکہ کہتے ہیں گھر کے کوئی بھی کام ہو گئے غرض یہ کہتی ہیں کہ میں اس سب کے اندر درود پاک کی ویڈیو کو لگا لیتی ہوں اور میں ساتھ ساتھ کام کرنے لگ جاتی ہوں اور کام کرنے میں پتہ ہی نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مدد کر دیتے ہیں تو جب آپ کو لگے کہ کام آپ کو کرنا ہے اور آپ میں حمد نہیں ہو رہی تو دعا مانگے دیکھیں خلوص سے دل سے اچھا ایک اور بات جو ان کے واقعے ثابت ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میرا کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا یا جب مجھ میں کوئی پریشانی آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں یا اللہ میری مدد کرے میں بہت سختہ کی ہوں میرا کوئی بھی کہتی چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد دیتے ہیں کہ درود پاک میں پڑھنے لگ جاتی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ و عاملات حیل کرتے چلے جاتے ہیں ان سب کے علاوہ ہی کہتی ہیں کہ جب کبھی میرے پاس پیسو کی تنگی آ جاتی ہے تو میں درود پاک پڑھ کے دعا کرتی ہوں میری دعا قبول ہوتی اور حل ہو جاتی ہے یہ کہتی ہیں پہلے میں درود ابراہیمی جب پڑھتی تھی تو میں دعا نہیں مانگتی تھی بس یہی کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پڑھ رہی ہوں ان کو بھیج دیجئے اور اپنے مرہومین میں سے کسی کہتی ہیں اگر میں نے پیش کرنا ہوتا سالح صحاب تو کہتی ہیں وہ کر دیتی تھی لیکن کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی نہ اپنے دعا نہیں مانگتی تھی کیونکہ میرے سارے معاملات حل ہو رہے تھے اور کہتی ہیں ایسا تھا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری جو طلب تھی دل میں کچھ چیزوں کی کہ جیسے مجدنیا بھی کوئی معاملات چیزیں کہتی ہیں وہ نکلتی چلی جا رہی تھی ختم ہوتی جا رہی تھی تو کہتی ہیں میں نے اپنے دعا مانگنا بند کر دی پھر کہتی ہیں ایک دفعہ مجھے ایسے کوئی پریشانی آئی اور کہتی ہیں میں نے درود پاک پڑھ کے جس طرح روز ریگولر ختم کرتی تھی ویسے کیا اور درود پاک پڑھ کے دعا مانگی تو کہتی ہیں میں نے اس کا ریزر دیکھا کہ اتنی جلدی میری دعا قبول ہوئی اتنی جلدی اس کے میں نے نتائج دیکھے کہتی کہ میں خود پریشان اور میں نے کہا کہ میں اتنی بونس اپورچنیٹی پتہ نہیں کتنے ٹائم سے چھوڑی جا رہی تھی کہ میں درود پاک پڑھ کے دعا ہی نہیں مانگ رہی تھی جو کہ اتنا بڑا ایک ترہا کا میں اپنا نقصان کر رہی تھی نو ڈاؤک کہتی ہیں میری دعایں قبول ہوئی تھی لیکن کہتی ہیں وہ ناممکن چیزیں ہیں جو میں سوچ بھی نہیں زکتی تھی کہ پوری ہو سکیں گے کہتی ہیں وہ درود پاک پڑھ کے دعا مانگتی تو فوراں پوری ہو جاتی تھی تو مجھے ریلائج ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی اور کہتی ہیں اس دن کے بعد سے میں نے اپنی روٹین بنا لی اور میں جب بھی درود پاک پڑھ دی تو میں دعا مانگتی ہوں جو بھی مجھے مانگنی ہوتی ہے اس کے اندر کہتی ہیں ضروری نہیں کہ ہم دنیا ہی کو مانگیں ہم آخرت کو بھی مانگ سکتے ہیں دیکھیں درود ابراہمی جب آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے دنیا آپ کے لئے حکیر بن جاتی آپ کو اس دنیا کی طلب نہیں رہتی لیکن ظاہر ہے ابھی اس ٹائم دنیا میں تو جب یہ چلتی بھی جاری ہوگی تو ٹرین میں تو رہنا ہے نا ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ اب آپ کی ٹرین میں جو سیٹ ہے وہ گندی ہو جائے یا خدا نہ خواستہ ٹرین کا انجن خراب ہو جائے ٹرین نے تو چلنا ہے اس نے تو اپنا کام کرنا ہے سارا کا سارا اس نے اگلے اگلے سٹیشن پر پہنچنا ہے تو کمس کم جو آپ کا سفر ہے وہ تو صحیح گزرے نا مسافر ہیں ٹھیک ہیں لیکن مسافر کے پاس اتنا سمان تو ہونا چاہیے کہ وہ جو ابھی اس کی لائف ہے وہ اٹلیس کو گزار لے اور اتنا سمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شیر پڑا جائے کہ سمان سوبرز کا پل کی خبر نہیں ہم لوگ واقعی اتنا سمان جمع کرتے ہیں یہاں اس سمان کی بات نہیں ہو رہی تو جتنی زندگی آپ کی یہاں پر ہے ابھی تو یہاں پر ہے نا اس کو اچھے طریقے سے یہی ہمارے پاس لائف ہے اسی کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے اور یہ ہم ادھر کریں گے وہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہر دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اتنی کرے کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے پیر رحم کے ساتھ جنت میں جکا دیتے ہیں آمین سم آمین تو جو ابھی آپ کا سفر ہے درود پاک اس کو آسان کر دیتا ہے تو یہی بات ہے وہ گہن کہتی ہیں کہ میں نے بھی دعا مانگنا شروع کی اپنی آخرت کے لئے اپنی دنیا کے لئے اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ بہت کرم کرتے ہیں پھر ایک اور چیز جو یہ کہتی ہیں جب پہلے کہتی ہیں کہ پہلے مجھے سبر نہیں آتا تھا پہلے میں کہتی ہیں کہ بس فوراں ہی کوئی چیز مجھے مل جائے دنیاوی کی زندگی کی طرف زیادہ رو جھانتا تو کہتی ہیں کہ تب مجھے ظاہر ہے دعا قبول ہونے میں سبر کرنا پڑتے ہیں جب میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ میں اس کا انتظار کرنی ہوں دیکھیں انتظار کرنا سبر کرنا یہ دونوں اپیزٹ ہیں ایک دوسرے بلکہ اپیزٹ نہیں سیم ہی کیٹیگری میں سیننمز کہہ سکتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا سیم سیم ورڈز ہیں بس ٹائپ ڈیفرنٹ ہے انتظار آپ کسی کا خوشی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سبر آپ کو پریشانی غم مشکل میں ہی کرنا پڑتا ہے یا سبر آپ کو انتظار کرتے بھی بھی کرنا پڑتا ہے جیسے کوئی انسان چاہتے ہیں ہمارے فلان نوکری لگ جائے تو اس میں انتظار بھی ہے سبر بھی ہے تو دونوں چیزیں کٹھی ہیں لیکن ہوتا کہ جب درود ابراہیمی پڑھنے لگ جاتے ہیں جیسے ان بہن کا واقع ہے آپ کے لئے بڑا آسان ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ سبر کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ وقت بھی گزر جاتے ہیں آپ اپنی منزل تک بھی پہنچ جاتے ہیں یہ درود پاک کے کرامات ہیں اور جتنے زیادہ کرامات ہم نے درود ابراہیمی کے دیکھے ہیں سبحان اللہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھیں آپ لوگ کو ضرور فیض ملے گا انشاءاللہ اور ایک اور وقت یہاں میں یہ بتاؤں گی کہ یہ کہتی ہے کہ میں درود ابراہیمی جب پڑھتی تھی تو میں کچھ لفظ درود ابراہیمی میں غلط پڑھ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ میری نیت دیکھتے تھے یہ بہت سارے لوگوں کے بھی کومنٹس آئے تھے میری پچھلے سلی اور سلی والے ویڈیو کے اوپر تو انہوں نے کہا ہم تو غلط پڑھ رہے تھے ہم کیا کریں تو میں ان سب کے لئے ہی کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کو دیکھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں اسی لئے اگر آپ غلط پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے تھے ویسی ان مہن نے کہا کہ جو میں ایک عاد لفظ غلط پڑھ رہی تھی درود ابراہیمی میں کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میری نیت جانتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ لفظ بھی ٹھیک کروایا نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ مجھے اس ٹائم بھی جب غلطانہ خواستہ کہتی جان کے تو نہیں غلط پڑی تھی اللہ جانتا تھا کہ میری نیت کیا تھی تو کہتی اس وقت دی مجھے فیض ملتا تھا لیکن الحمدللہ کہتی ہیں ظاہر جب سے بلکل صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کیا ہے تو زیادہ ڈبل فیض ملتا ہے اور نظر بھی آتا ہے تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گے کہ پلیز درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں امام بنا لیں چھوڑے مت اس کو آپ کو کوئی اور درود پاک پڑھنے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن درود ابراہیمی کو ضرور اپنی زندگی میں رکھیں اسے چھوڑے مت یہ آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا بینفٹس ہیں اس کے چلے جی انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں پھر آزر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ